ایک صاحب جو ائر فورس میں ملازمت کر رہے تھے وہاں ان کی ملاقات ہوئی جن سے یہ راز ان کو معلوم ہوا اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میری زندگی پہلی کی بہت عجیب تھی لیکن جب میں نے مصمم ارادہ کیا اور محبت سے درود پاک کا ورد شروع کیا اور جب پہلی دفعہ ایک لاگ درود پاک گن کر پورا کیا تو ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں کہیں محوے سفر ہوں اور میرے سامنے ایک نہائیت غلیظ نالا ہے اور اس نالے کے اس پار بہت سہانی سرسبز اور جنر جیسی دنیا ہے خیر میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے وہ نالا پار کیا اور اس پار پہنچ گیا جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہی نالا جس میں غلازت تھی وہ نہائیت صاف شفاف نہر میں تبدیل ہو چکا ہے حتیٰ کہ اس بہتے پانی کے نیچے برنگ برنگ کے پتر نظر آ رہے ہیں اور جسے دیکھ کر روح خوش ہو جائے اور میرے کپڑے نہائیت صاف سترے اجلے اور سفید ہو چکے ہیں اور میرا ظاہری حسن بھی بڑھ چکا ہے الحمدللہ مجھے خواب میں ہی بتایا گیا کہ اس نالے میں بہتہ پانی تمہارے اعمال ہیں جو پہلے غلیظ تھے اور اب درود پاک کی بدولت ان کی صفائی ہو چکی اب یہ سارے نیکیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یقین جانئے وہ دن اور آج کا دن وہ بندہ کب سے سروس سے ریٹائر ہو چکا ہے آج بھی ان کا درود پاک کا ورد جاری وہ ساری ہے اور بہت سے جوان لڑکوں اور لڑکیوں کو درود پاک کے ورد کی لذت سے روشناس کرا چکے ہیں اور آج اس بندہ کی روحانی کیفیت ماشاءاللہ کمال کی ہے اور اس بندہ کے دل و دماغ اور روح اس پاک ورد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی بدولت و روشن ہیں تو دوستو آج ہی سے پختہ ارادہ کریں انشاءاللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر ایک کروڑ مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک ضرور پڑنا ہے یقین مانی ہے جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے جائیں گے آپ پہ بہت سارے انکشافات ہوتے جائیں گے اور دل و دماغ و روح کے ایسے دریچے کلیں گے کہ شرش در رہ جائیں گے روزانہ کی بنیاد پر درود پاک کا ورد اپنا معمول بنا لیں اللہ ہم سب کو آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین آگے سینڈ کرتے جائیں جتنے لوگ درود پاک پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا درود پاک بڑی طاقت رکھتا ہے برائے کرم آج ہی سے درود پاک پڑھنا شروع کریں جن سے آپ کو پیار ہے ان کو یہ پیغام ضرور پہنچائیں جزاکاللہ خیران